ایڈوکیشنل ریسورس پلینر کی اس ایگزیکیوشن ویڈیو میں ہم ہیومن ریسورس موڈیول کے سٹاف ڈیریکٹری موڈیول میں ایمپورٹ سٹاف کے بارے میں بات کریں گے اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے ہیومن ریسورس کے موڈیول میں سٹاف ڈیریکٹری کے اندر ون بے ون ریکارڈ انٹر کرنے کی پریکٹس کی تھی اور اس پورے پروسس کو سیکھا تھا اور سمجھا تھا اب ہم ایزیوم کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سوفوئر آپ کے سکول میں بلکل فریش انسٹال ہو رہا ہے اور آپ کے سکول کو بنے ہوئے دس سال ہو گئے اور آپ کے پاس ایک لمبی فہرست ہے سٹاف میمبرز کی جو آپ کے پاس آلڈی کام کر رہے ہیں تو یہ دشوار ہوگا کہ ہر ایک کا ریکارڈ یہاں پر ون بے ون انٹر کیا جائے تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم نے ایمپورٹ سٹاف کا یہ آپشن اپنے سوفوئر میں رکھا ہے اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی سوفوئر استعمال ہو رہا ہے تو اس سوفوئر میں موجود سٹاف کے ڈیٹا کو ایکسپورٹ کر کے ایکسل کی فارمیٹ میں یا سی ایس وی کی فارمیٹ میں جو ایکسل کا ہی ایک دوسرا فارمیٹ ہوتا ہے اس کے اندر آپ اسے ایکسپورٹ کر کے تو اس سسٹم میں ایمپورٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی سوفوئر سکول میں یوز نہیں ہو رہا تو آپ اپنے ایگزیسٹنگ سٹاف میمبر کا ڈیٹا جو آپ کے ریجسٹر پر موجود ہوگا یا فائلز میں ہوگا ان کو آپ پہلے ایکسل کے اندر کنورٹ کر لیں اور کنورٹ کرنے کے بعد ان کو اپنے سسٹم میں ایمپورٹ کر دیں یہ اس سے قدر آسان ہوگا کہ ہر ایک سٹاف میمبر کا ڈیٹا ون بائی ون یہاں ان فیلز کے ذریعے سے انٹر کیا جا سکے اس کو کرنے کا طریقہ بہت ہی سمپل اور آسان ہے ہم نے سٹوڈنٹ انفرمیشن کے میریوں میں بھی سٹوڈنٹ کو ایمپورٹ کرنے کی یہ پریکٹس کی تھی بلکل اسی انداز میں ہم ایمپورٹ سٹاف پر یہاں کلک کریں گے تو ہمارے سامنے یہاں سٹاف ایمپورٹ کرنے کا پینل جو ہے وہ ویو ہوگا اس پینل میں کچھ ایمپورٹنٹ انفرمیشن یہاں پر تحریر ہے کہ جو ایمپورٹ کرنے سے پہلے پڑھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے اگر ان کے اوپر ایکٹ اپون نہ کیا گیا تو این ممکن ہے کہ آپ کا ڈیٹا یا تو ٹھیک سے ایمپورٹ نہ ہو یا سرے سے ایمپورٹ ہی نہ ہو تو آپ جب یہ تمام انسکشنز کو بغور پڑھ لیں گے اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوگا داؤن لورڈ سیمپل ایمپورٹ فائل پر کلک کرنا جیسے ہی آپ اس کو کلک کریں گے تو سٹاف سی ایس وی فائل کو سیو کرنے کے لیے یہاں سے سسٹم پرامٹ کرے گا جیسے ہی آپ اس کو اوکے کریں گے تو یہ آپ کے پاس یہاں پر سیو ہو جائے گا اب ہم چلتے ہیں ہمارے پاس یہ سٹاف سی ایس وی فائل ہمارے سسٹم میں ڈاؤن لورڈ ہو گئی اب ہم دیکھیں تو اس کے اندر وہ تمام کولمز وہ پرٹیکلر انفرمیشن جو ہے وہ پوچھی جا رہی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم نے اپنے سٹاف کا ڈیٹا اپنے سسٹم میں ایمپورٹ کرنا ہے سب سے پہلی چیز جس سے ہمیں دیکھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہاں جو سیمپل فارمیٹ دیا گیا ہے اس میں کون کون سی جگہ پر ایسٹیرک لگا ہوا ہے کیونکہ ہم بارہا یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ آن لائن فارم سبمیشن میں فارم ڈیپینڈنسیز میں سب سے ایمپورٹنٹ چیز سٹیرک والی فیلڈ ہوتی ہیں یہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں یہ نیسیسری ہوتی ہیں کمپلسری ہوتی ہیں ان کے اندر اگر ڈیٹا نہ ہو تو آپ کا ریکوارڈ سیف نہیں ہو سکتا چاہے وہ فارم کی صورت میں ہو چاہے وہ ایمپورٹ فائل کی صورت میں ہو تو یہاں سب سے پہلا کام جو ہم کریں گے وہ یہ کریں گے کہ ہمارے پاس جو یہاں پر سٹیرک والی فیلڈ ہیں ان کو ون بائی ون ہم اپنی ایکسل کی شیٹ میں یہاں پر ہائلائٹ کر لیں گے سب سے پہلے چیز سٹاف آئی ڈی مطلب ایمپلائی آئی ڈی ہم اس کو یہاں پر ہائلائٹ کر لیں گے اس کے بعد دوسری چیز فرسٹ نیم تو یہاں سے فرسٹ نیم کو یہ فرسٹ نیم ہے اس کو ہم ہائلائٹ کر لیں گے اس کے بعد اگلی چیز ایمیل ہے تو یہاں سے یہ ایمیل کو ہائلائٹ کر لیں گے اس کے بعد نیکس چیز جنڈر ہے تو جنڈر کو ہائلائٹ کر لیں گے اور اس کے بعد نیکس چیز ڈیٹ آف برت ہے تو یہ ڈیٹ آف برت کو بھی ہائلائٹ کر لیں گے یہ ساری چیزیں ہائلائٹ کرنے کا جو سب سے important purpose ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی فیلڈ مس نہ ہو جائے کہ جس میں اگر ہم یہاں ڈیٹا اینٹر نہ کریں اور کہیں ہم امپورٹ فائل کریں تو ہمارا ریکارڈ سیو نہ ہو تو سب سے پہلا کام ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنی ان ریکوائرڈ فیلڈز کو ہائلائٹ کر لیا ہے اب اگلا کام ہم نے یہاں پر کرنا ہے کہ جو ایکسل کی فارمیٹ میں ہم نے اپنے اگر ایگزسٹنگ سافٹ ویئر سے کوئی ڈیٹا فائل ایکسپورٹ کی ہے تو اس ریکارڈز کو جو اس فائل میں ایکسل کی فائل میں ایکسپورٹ ہوئے ان کو اس ترتیب میں ہم یہاں پر فل اپ کریں گے جو یہاں کولمز کے نیمز دیئے گئے ہیں ان کے اگینسٹ وہاں اس دوسری فائل سے انفرمیشن پک کریں گے اور یہاں پر لاکر پیسٹ کر دیں گے اور دوسرے سنیریو میں اگر ہمارے پاس کوئی سافٹ ویئر پہلے سے استعمال نہیں اور ہمارا ڈیٹا مینول ہے تو ہمیں اسی فارمیٹ کو ڈاؤنلوڈ کر کے اس طریقے سے اپنے سامنے اوپن کر کے یہاں پر فیلڈز مینولی اینٹر کرنی ہے اس طریقے سے یہ سارا ڈیٹا جب ہمارے پاس پاپولیٹ ہو جائے گا تو پھر ہمارا اگلا سٹیپ کیا ہوگا اس سے پہلے ہم یہاں پر ایک سیمپل ڈیٹا ایمپورٹ کر لیتے ہیں یا اس پر رائٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا ریکارڈ ایمپورٹ ہو سکے تو چلیے اپنی ایکسل کی اس شیٹ کو دیکھتے ہیں یہاں پر ہم نے کچھ سیمپل ڈیٹا نوڈ ڈاؤن کیا ہے اس میں ایک ایمپورٹنٹ چیز دیکھنے کی جو ہے وہ یہ والی انسٹرکشن ہے کہ جب بھی آپ یہ ڈیٹا فائل سیمپل فائل یہاں سے ایمپورٹ کریں گے ڈاؤنلوڈ کریں گے جس میں ہم نے ڈیٹا اینٹر کرنا ہے تو اس میں جو ڈیٹ آف برث کا کولم ہے یا جہاں جہاں بھی ڈیٹ یوز ہوگی وہاں پر فارمیٹ یہ رکھنا ہے اگر آپ یہ فارمیٹ نہیں رکھیں گے تو آپ کا ڈیٹا وہاں اس پرتیکلر فیلڈ میں یا کولم میں سیو نہیں ہوگا یہ ڈیٹ آف برث کا کولم ہے یہاں پر اگر ہم نے اپنا فارمیٹ وہ نہ رکھا جو ادھر ریکوائرڈ ہے تو ہمارا ڈیٹا سیو نہیں ہوگا یہاں جو فارمیٹ ہے اس کے مطابق پہلے یئر آئے گا فور ڈیجٹ میں اس کے بعد ڈیش اور پھر دو ڈیجٹ میں منت آئے گا اور پھر ڈیش اور اس کے بعد پھر دو ڈیجٹ میں ڈیٹ آئے گی یعنی ڈے آئے گا تو ہمیں سب سے پہلے اس ڈیٹ کولم کے فارمیٹ کو اپنے اس ڈیٹا فائل میں سیٹ کرنا ہے اس کو سیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس یا تو کولم کو سیلیٹ کر لیں یا آپ نے اس ریکارڈ کو سیلیٹ کر کے اس کے بعد رائٹ کلک کریں تو فارمیٹ سیلز میں آئیں گے جیسے ہی فارمیٹ سیلز میں آئیں گے تو آپ کے پاس یہاں ڈیٹ کا ایک کولم نظر آئے گا یہاں پر اگر آپ کے پاس وہ فارمیٹ موجود ہے جو ہمیں سسٹم پرامٹ کر رہا ہے جو سسٹم یہاں پر ہمیں پرامٹ کر رہا ہے وہ والا فارمیٹ اگر آپ کے پاس ایکسل میں یہاں موجود ہے تو آپ وہاں سے سیلیٹ کریں گے اور اگر یہاں موجود نہیں ہے تو پھر ہمیں اسے منولی کریٹ کرنا ہوگا اب آپ گوھر کریں تو یہاں پر ہمارا وہ ریکارڈ اس فارمیٹ میں کوئی بھی اویلیبل نہیں ہے کہ جس میں پہلے ڈیجٹ چار یئر کے اس کے بعد ڈیش پھر دو منس کے اس کے بعد ڈیش پھر دو ڈیٹ کے لہذا اب جب یہ چیز ہمارے پاس اویلیبل یہاں پری بیلڈ نہیں ہے سسٹم میں تو ہم یہاں کسٹم میں جائیں گے اور کسٹم میں جانے کے بعد یہاں چیک کریں گے کہ کیا ہمارے پاس وہ فارمیٹ اویلیبل ہے اور اگر نہیں ہوگا تو ہم اس فارمیٹ کو اپنے لیے یہاں خود کریں گے یہاں پر پہلے سے کوئی بھی ریکارڈ وہ موجود نہیں ہے جو ہمیں ریکوائرڈ ہے لہذا ہم یہاں پر لکھیں گے پہلے چار ڈیجٹ جو ہیں وہ ہمیں یئر کے چاہیے اور یہاں آپ دیکھتے جائیں اوپر سیمپل میں آپ کو وہ شو بھی کر رہا ہے کہ آپ کا ریکارڈ کس طرح سے نظر آئے گا اس کے بعد ہمارے پاس ڈیجٹ ہے اور اس کے بعد دو ڈیجٹ ہمیں منت کے چاہیے اور اس کے بعد پھر ڈیجٹ ہے اور اس کے بعد دو ڈیجٹ ہمیں ڈیٹ کے چاہیے تو جیسے ہی آپ اس کو یہاں پر اپ ڈیٹ کریں گے تو ادھر اوکے پریس کرنے کے بعد آپ غور کریں تو ہماری یہ ڈیٹ کا فارمیٹ اب ہمارے سسٹم میں جو ریکوائرڈ فارمیٹ تھا اس کے مطابق اگزیکلی سیٹ ہو چکا ہے اور دوسری امپورٹنٹ چیز کہ بھی ہمارے جتنی بھی یہ ہائیلائٹڈ کولمز تھے جو ریکوائرڈ کولمز تھے جن کو ہم اپنے سسٹم میں دیکھ کر آئے تھے کہ یہاں پر اسٹیرک لگا ہوا ہے کہ جن کے بغیر ہم ڈیٹا انٹر نہیں کر سکتے وہ بھی یہاں پر پاپولیٹ ہو چکے ہیں اور اگر یہ اس طرح سے پاپولیٹ نہیں ہوئے ہوں گے تو دیفنیٹلی ہمارا ریکوائرڈ انٹر نہیں ہوگا تو ہم نے اپنے تمام نیسیسری کام یہاں پر کر لی ہیں ہم اپنی فائل کو ایک مرتبہ سیو کریں گے اور اس کے بعد اب ہمارا ڈیٹا امپورٹ کرنے کے لیے ریڈی ہے اب ہم جاتے ہیں واپس اپنے سسٹم میں اور یہاں پر اب جن رولز کے لیے یہ ڈیٹا ہم نے انٹر کیا ہے یہ ہمارے تینوں ٹیچرز ہیں ہم ایزیوم کر لیتے ہیں یہ تین ٹیچرز ہیں جن کا ڈیٹا ہم نے انٹر کرنا ہے تو یہاں ہم سب سے پہلے اس کا رول سیلیکٹ کریں گے وہ کیا ہے وہ ٹیچر اور اس کے بعد اس کی ڈیزیگنیشن سیلیکٹ کریں گے وہ بھی ٹیچر ہے ٹیچر ہے یا کلاس ٹیچر ہے یہ اب ہم جب ڈیٹا انٹر کر رہے ہوں گے جب ہم امپورٹ فائل کو پریپیر کر رہے ہوں گے یہ بات کا خیال ہم اس وقت رکھیں گے اکیڈیمکس ڈیپارٹمنٹ ڈیزیگنیشن اور رول تینوں چیزیں سیٹ کرنے کے بعد ہم یہاں کلک کر کے اپنی اس سی ایس وی فائل کو سیلیکٹ کریں گے جو ابھی ہم نے کریئٹ کی ہماری سی ایس وی فائل کا نام تھا سٹاف سی ایس وی فائل اس کو ہم یہاں پر اوپن کر کے ادھر سے جب یہ ہم یہاں پر ویو ہو جائے گی اور اس کا یہاں لنک ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا تب ہم یہاں سے سٹاف ایمپورٹ کا بٹن پریس کریں گے جیسے ہی ہم اپنے سٹاف ایمپورٹ کا بٹن پریس کریں گے ابھی ہمارا سسٹم ورک کر رہا ہے ویٹنگ میں ہے جیسے ہی یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی ہمیں یہاں پر ہمارا ریکارڈ اینٹر کرنے کا میسیج جو ہے وہ اپیر ہو جائے گا ابھی ہمارے پاس ریکارڈ اینٹر ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ٹوٹل فور ریکارڈ ایمپورٹڈ سیکسیس فولی اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ جو ریکارڈ سے ون ٹو ٹری اور ایک اس نے یہاں پر ہماری یہ جو فیلڈ ہیں ان کو کنسیدر کیا لیکن جب ہم جا کر دیکھیں گے تو ہمارا یہ ڈیٹا جس میں اسامہ حنیف اکرا صدف اور شریف علی شامل ہیں وہ اب ہمارے سسٹم میں اینٹر ہو چکے ہیں وہ کہاں پر اینٹر ہوئے ہیں تو اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں ہیومن ریسورس موڈیول میں سٹاف ڈیریکٹری میں آنا ہوگا اور یہاں آ کر اب یہ دیکھیں ہمارے پاس اسامہ حنیف اکرا صدف اور شریف علی کا ریکارڈ اینٹر ہو چکا ہے اسامہ حنیف اکرا صدف اور شریف علی یہ تین ریکارڈ ابھی ہم نے یہاں سے فائل کے ذریعے سے ایمپورٹ کیے اور وہ تینوں ریکارڈ اب ہمیں یہاں پر شو ہو رہے ہیں اس طریقے سے آپ اپنے ایگزسٹنگ سٹاف میمبرز کو ایمپورٹ فائل کے ذریعے سے اس سسٹم میں اینٹر کر سکتے ہیں اور جو ہم اپنے پریویس ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ آپ ون بے ون بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دون اوپشنز آپ کے سامنے جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کر کے پروسس کر کے اگزامپل کے طور پر پیش کیے جا چکے ہیں اس ویڈیو میں ہم نے جتنی بھی چیزیں ڈسکس کی ہیں اگر اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز جو آپ کے ذہن میں قویسٹن پیدا کرے اور ہم اس کا اس ویڈیو میں اینسر نہ کر سکے ہوں تو آپ ہماری ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں وہ قویسٹن ریز کر سکتے ہیں یا پھر آپ ہماری ویب سائٹ www.espc.pk پر جا کر کونٹیکٹ اس فارم کے ذریعے سے وہ قویری کر سکتے ہیں